برطانیہ میں اٹھا ون ویام انتخابات پولنگ کا وقت ختم اور گنتی شروع خرام آسم کے باوجود سارا دن پولنگ کا عمل جاری رہا ایکزٹ پول کنزاوٹرپ 368 لیبر 191 جبکہ لبرل ڈیموکریٹس 13 اور سکارٹش پارٹی 55 ووٹس اور گرین پارٹی ایک نشست حاصل کر سکی ہیں ایکزٹ پول کے مطابق ٹوری پارٹی 308 کے ساتھ سب سے آگے ہیں برطانیہ کے بڑے انتخابات پر نائنٹی ٹو نیوز کی بڑی کوریج ناظرین کو برطانیہ کے کونے کونے سے لمحہ با لمحہ آگاہ کر رہے ہیں برطانوی تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین ایوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں بتائیے گا نتائج کا جو سلسلہ ہے فائنل جو اعلان ہوگا وہ کب کیا جائے گا سو میرا خیال ہے آپ سے کچھ تیر بار جو ہے وہ شاید 45 منٹ تک جو ہے وہ ایکسپیکٹی ہے کہ پہلا جو ہے وہ بقیدہ نتیجہ جو ہے وہ آنے کی ٹوکو ہے اور اس کے بعد یہ سرسلہ جو ہے وہ کل عزیل صبح تک جائے رہے گا اور کل جب لوگ سوری کل جب لوگ اٹھیں گے تو میرا خیال ہے وہ تو نئے وزیراعظم کا جو الان ہے وہ ہوچکا ہوگا کیونکہ ایکسپول کے مطابق پچھتی جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی ایکسپول کا جو بتایا گیا تھا اس نے بلکل محمولی سا فرن جو ہے حسنیل چیز بھی آیا تھا اس دب ہاں بھی یہی توقع کی جاری ہے کہ جسے ایکسپول میں کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے ایکسپول کے اندر لیبر پارٹی کے درمیان اور کنسروریٹی کے درمیان کیونکہ جب دو ہزار پندرہ کے اندر الیکشن ہوئے تھے تو دو ہزار سترہ کے الیکشن میں کنسروریٹی پارٹی نے کچھ چیتے جہاں وہ لاؤس کی تو اب جو ہے وہ اب جب دو ہزار اندر الیکشن ہوئے ہیں تو جو کنسروریٹی پارٹی اس نے پھر جین کیا ہے اور لیبر پارٹی کی نشیسٹوں میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اس کے علاوہ لیبر ڈیموکرین کی نشیسٹوں میں بھی کمی ہوئی ہے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نتائج جو ہیں یہ بریکجزٹ کے ایشو کے اوپر جو ہے یہ آئے ہیں اور جو جس طرح اغسطان بورنس جونسن نے لیا ہوا تھا بریکجزٹ کے اوپر یہ اس کی فضا ہوئی ہے حتمی انتیجہ کل صبح آئے گا تو پھر ہی ظاہر ہے ہم حتمی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس وقت تک جو نتائج ہیں اس وقت تک ایجزٹ پول ہے اس کے مطابق توری پارٹی کے ساتھ تو ہے جسی بھی نظر آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب جو بریکجزٹ کے عامی لوگ ہیں میرا خیال ہے آج وہ بھی اپنے آپ کو پتہ کا حق دار سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو موقع ہے اس کی جیت ہوئی ہے اور اب برطانیہ کو یورپ سے نکلنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ اب رکاورٹی ہوگی جس طرح کا جو ڈرافٹ ہے بورنس جونسن تیار کریں گے اس کی پارٹی اس کو بیٹ کرے گی اور وہ جو ہے وہ یورپ سے جو ہے جو جو جیڈ لائن دی گئی ہے آہ وہ تیس جنوری کی میرا خالہ اس کے جو ہے وہ یورپ سے نکلنا جو ہے وہ اب یقینی ہو جائے گا برطانیہ کا خلاہ حسین اوان صاحب ایکزٹ جو ہے اس کے مطابق تو اس وقت کنزرویٹیو جو ہے وہ کلیر میجورٹی کے ساتھ آگے ہے تین سو ارسٹھ اور لیبر کا تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں تقریباً ڈیڑھ سو سیٹوں کا فرق ہے تو جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کل فائنل نتیجہ سامنے آگا 45 منٹ تک تو نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لیکن کل پتا چلے گا کہ وزیراعظم کون ہے تو کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس وقت گنتی میں اور جو عمل ہے گنتی کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں تبدیلی نظر آ سکتی ہے کوئی دیکھیں جو روایت رہی ہے اور جس طرح ایکزید پول کو ایک ایڈ پہ وہی نکلا تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے جیسے ہی الیکشن کا جو پولنگ کا وقت ختم ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی نظریں جو ہے وہ ایکزید پول پر لگتا تھیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت جو مختلف سینٹرنز ہیں جہاں پر کونٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر کونٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایکزید پول کے مطابق تو ٹوری پارٹی جیتی میں جاری ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تمام جو پارٹیوں کے کانی دیڑھ ہیں جو کانبران ہیں وہ کونٹنگ ہالز کے اندر موجود ہیں اور بوٹنگ سے جو کونٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کا حصہ ہے وہاں پر موجود ہیں اور جیسے ہی حتمین کی جائے گا تو یہ روایت بھی ہے کہ جتنے بھی عمیدوار الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ کونٹنگ کے جو نتائی جاتے ہیں اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک سٹیج پر ہوتے ہیں اور جیتنے والے کو جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بھی ہارنے والے جس کو بارک بات دیتے ہیں تو یہ بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے برطانوی جو جمہوری نظام ہے اس کا کہ یہاں پر شفاق طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام جو معاملات ہیں وہ انجام پاتے ہیں ہم نے جو یہ حال ہے جہاں پر یہ ووڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں ہم نے وہاں پر دیکھا پیانکوں سے دیکھا ہے جو وہاں پر بیلٹ پیپر پچھائے جاتے ہیں اور وہاں پر دوسرہ عملہ جو ہے وہ ان کو بقیدہ رسیب کرتا ہے اور تمام عمیدواروں کے نمائدوں کے اور عمیدواروں کے سامنے بلکل کیمریز لگے ہوتے ہیں اس کے تمام میڈیا کے وہاں پر اس کو کتنی کا عمل شروع کیا جاتا ہے اس کو پایا تکمیت تک پچھائے جاتا ہے تو بڑا ایک زبردست محول ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کتنا زبردست محول ہے یہاں پر ووٹ کاؤنٹنگ کرنے کا اور یہ حصہ رات تک جائی رہے گا رات جائیتا ہے کہ جب تک جائی وہ نتائج مکمل نہیں ہو جاتے کئی علاقے جو ہیں وہ سبرب ایریاں ہیں کافی دودھ راز ہیں ان کے نتائج تھوڑے سے تخییر ہو سکتی ہے لیکن جو شہری ایریا ہے جو جیسا کہ مین کرے لندن ہے بربنگم ہے منچسٹر ہے گلاسگو ہے ان کے نتائج جلدی ہی آنا شروع ہو جائیں گے اور جو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ ان علاقوں سے جو زیادہ ووٹ پڑے ہیں اور اس کے بعد مکمل ووٹوں کے بھی نتائج جائیں گے کہ اس پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے ہیں لیکن سٹیٹوں کے حوالے سے وہ صبح تک مکمل کنفرمیشن ہو جائے گی اس پارٹی کی کتنی سٹیٹیں ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ قبل از وقت انتخابات ہیں اور پچھلے پانچ سالوں میں تیسری مرتبہ ہو رہے ہیں اور بریکزٹ بہران جو ہے سب اس کو حل دیکھنا چاہتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا سب کی نظریں بریکزٹ پر بھی ہیں جس طرح سے الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جو سیاستدان ہیں وہ تین دھڑوں میں تقسیم ہیں کچھ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے برطانی آرپی یونین سے نکل جائے کچھ سمجھتے ہیں کہ ریفرینڈم ہورا چاہیے اور کچھ کا خیال ہے کہ بریکزٹ کو مکمل طور پر منسوخ کیا جارا چاہیے اور بوریس جانسن کا اس حوالے سے جو موقف ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں تو اکثریت جیتی ہے کنزرویٹیو پارٹی آتی ہے بوریس جانسن پرائم منسٹر آفس میں دوبارہ بیٹھتے ہیں تو جو باقی ان کے مخالفین ہیں جو دو دھڑے ہیں ان کو کنونس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے بوریس جانسن یا دوبارہ سے کوئی آواز بھی ان کے خلاف اٹھے گی ان کے موقف کے خلاف جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ جو ٹوری پارٹی ہے اس میں سے تقریباً تیس کے قریب ایسے میمبر تھے جو کہ پرانی پارلیمنٹ کے اندر میمبر تھے لیکن انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا یہ وہی زیادہ تر ان میں سے وہ ایپی تھے جو کہ بوریس جانسن کا جو بریکسٹ راپسہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے لیکن اب جو جب دوسرے لوگوں کو تو اس کے بعد اسی موقف کے اوپر الیکشن جیتنا جو کہ بوریس جانسن نے اپنایا ہوا تھا کہ وہ ہر صورت جاہے وہ بریکسٹ ہر صورت بریکسٹ کریں گے چاہے وہ دیل کی صورت پہ ہو چاہے ناو دیل کی صورت پہ ہو تو اس لیے اب جو ووڈ پڑے ہیں اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بوریس جانسن کا جو موقف کا اس کی واضح طور پر دیل ہوئی ہے اور وہ ہر صورت پہ جو ہے وہ بریکسٹ کر کے ہی جو ہے میرا خیال ہے کہ کر کے ہی دم لیں گے اور آنے والی جو پارلمنٹ ہے اس کا پہلا بھی سہان یہ ہوگا اور سب سے پہلے اسی میٹر کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا کیونکہ یہ تقریباً چار سال سے یہ ایک بڑا اوستنڈنگ میٹر ہے برطانی پارلمنٹ کے اندر اور اس کو دو تین وزیراعظم جو ہے میں کہوں گا اس کو ریزائن کر چکے ہیں سب سے پہلے ڈیوٹ کیمرو نے کیا پیچھری سامیہ نے ریزائن کیا پھر اب بورن جونسن نے ظاہرہ نیل ایکشن کا اعلان کیا تو تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے لیکن اس دفعہ جس بیجورٹی کے ساتھ کنسروریٹی پارٹی جیسی نظر آری جیتے تو درہ خیال ہے کہ تیوری پارٹی کو اب کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی کہ وہ جو پرنٹ کا ظاہرہ ہے اور ایس این پی تی اب ان کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کلیر لی جو ہے وہ ٹھیک ہے شکریہ غلام حسین ایوان بیرو چیف یو کے ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی ہم رخ کرتے ہیں لیڈز کا جہاں پر آصف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف وطائیگا لیڈز میں ووٹرز کا رجحان آپ نے کسی زماعت کی طرف دیکھا اور وہاں پر جو پاکستانی نجاد عبیدوار ہیں ان کو کیسی برتری حاصل ہے اور وہاں پر ایگزٹ پول کے مطابق کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں جی میں اس وقت جہاں پر کنٹی ہو رہی ہے میں وہاں پر موجود ہوں اور ابھی تک تو کچھ خلقوں کے بس نہیں پہنچے اور کچھ کے پہنچ جائے ہیں ان کی کنٹی شروع ہو چکی ہے اور جہاں تک تلک کیا ہے پون کا تو وہ میں نے بھی دیکھا رہا ہے کہ وہ جو کنزرویٹیو پارٹی کی اکتریت جو وہ نظر آ رہی ہے اور دیبر پارٹی جو ہے وہ جو ان کے کنٹی شروع ہو چکی ہے اور کنٹی ہوگی تو پھر ہی پتا چلے گا کہ کون کون سا میدوار جو ہے وہ جیتا ہے کون ساتھا ہے لیکن اس وقت کی جو صورت آل ہے یہاں پر لیبر کی جو سیتیں وہ تو کنفرم ہیں کیونکہ لیبر پارٹی مقابلے میں کوئی مشہور شخصیت بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے یہاں پر زیادہ تعداد جو آیا ہے وہ لیبر پارٹی کے ممبراند پارلی میں نظر آ رہی ہے لیبر پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آ رہے ہیں اور ووٹس بھی ان کو ہی زیادہ تعداد میں پڑے ہیں یہ بھی بتائیے گا ہمیں شہزاد صاحب کی وہاں پر جو پاکستان نجاد امیدوار ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور ان میں نمائع جو نام ہیں ان کو کس طرح سے آپ کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں زیادہ صرف ایک ہے کامران حسین اور ابھی دیکھتے ہیں لیکن صورتحال کو اتنی مجھے جو ہے وہ اچھی نظر نہیں آ رہی لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن ان کے جو مقابلے میں لیبر کا ہے وہ مضبوط امیدوار نظر آ رہا ہے کیونکہ صورتحال نے دو دن سے چینج نظر آئی ہے پہلے ان کی پوزیشن بہت اچھی جا رہی تھی لیکن اچانک ان کی پوزیشن جا ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اس سے کیا مرکات تھے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ گنٹی کا عمر حالہ شروع ہو چکا ہے وقت آ رہے ہیں کچھ جو پہنچ چکے ہیں ان کو جا وہ اکیٹھے کر کے اس کی ان کی گنٹی شروع ہو چکی ہے اور جو ابھی پہنچ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ سوڑی بیر بات کیا ریزلٹ سمجھے آتا ہے کیونکہ تو اس کی کیا آپ کو وجہ نظر آ رہی ہے کہ لیڈز میں ایک ہی پاکستان نے نجاد امیدوار تھا اور پہلے تو دو دن تک تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی پوزیشن مضبوط تھی لیکن اب پوزیشن میں آپ اس کو تھوڑا سا کمزور دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پاکستانی اوورسیز جو ووٹر ہے وہ نہیں نکلا ووٹ آج کیوں کم پڑے کیا اس کے بیچے محرکات ہو سکتے ہیں جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس علکے میں ایک دن نجاز کی ستادات بھی بہت کم ہے دوسری بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ان کا کچھ سوشل میڈیا ٹرائل بھی ہوا ہے پتہ نہیں اس حوالے سے بھی کہ ان کی ٹھوڑی سی پوزیشن کمزور رہی ہے سوشل میڈیا ٹرائل کے سوالے سے ہوا ہوں گا ان کا کہتی یہ پہ این ہے اور یہ اس طرح کے کوئی بیانات وہ مسلمان ہے یہ تو چلتا ہے نا ہر جگہ تو اس حوالے سے ان پر آیا کہ یہ ایشن ہے اور یہ لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں انہیں نہیں کرنی چاہیے یہ اسلامو فوبیہ یہ اسلام یہاں پر پیشمار مسائل ہیں ہمارے لئے تو اس کی سوالے سے بھی ان پر یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ابھی ان کی پوزیشن کیا سامنے آتی ہے میں کیونکہ ہوا الیکشن ہے اس کے لئے بہت مشکل نظر جی ٹھیک ہے برگزٹ پارٹی اور اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیڈ سے آصف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر لیبر پارٹی موٹ ملے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان نے نجات برطانوی امیدوار کی تو وہ صرف ایک تھے اور ان کی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے دو دن تک تو ان کی قسمیشن جو پوزیشن تھی وہ مضبوط ہے لیکن اب ان کی پوزیشن کمزور دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ ان کا سوشل میڈیا ٹرائل ہے یا پھر اسلامو فوبیا کے الزامات ہیں جب نتائے جائیں گے تو اس بارے میں بھی پتا چلے گا کہ ان کا اس حوالے سے جو الیکشن میں پوزیشن ہے وہ کیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے اچھا آپ بتائیے گا ہمیں شہداد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج سردی بہت تھی اور بارش بھی ہوتی رہی ہے اور اگر برطانیہ کی تاریخ کی اب بات کریں تو یہ تیسرے ایسے انتخابات جو کہ سخت سردی میں ہوئے ہیں موسم خراب تھا اور چھوٹی بھی نہیں تھی تو ووٹر کتنی تعداد میں لیڈز میں باہر نکلا اور اس نے ووٹ کاسٹ کیا پندرہ گھنڈے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہا اور پولنگ سٹیشنز پر جو کہ پرائمری سکول یا پھر سرکاری ہسپدالوں میں پولنگ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے اٹرن آؤٹ کیسا دیکھا ووٹرز کا یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ شدید تردی اور بارش کے باب میری ایک پریجائیٹنگ افیسر سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ووٹر کی تعداد میں جیدہ اضافہ ہوئے کمی نہیں رہی ووٹرز زیادہ تعداد سب پانچ کے بعد بہت زیادہ تعداد میں ووٹر نکھے ہیں اور ایک پولنگ جس پر میں گیا وہاں سے پریجائیٹنگ افیسر سے بات ہوئی تو اس کو دوسرا بخش کی مگوانا پڑا ووٹ کے لیے کیونکہ اتنا وہ بارشکا تھا اس کو ایک اور بخش مگوانا پڑا ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے ویسٹ لندن کا روح کریں وسیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ ویسٹ لندن کی کیا صورتحال رہی ہے جی وسیم بتائیے گا جی بہت شکریہ آج سارا دن جو ہے ویسٹ لندن کے مختلف پولنگ سیشنز پر ہمارا جانا ہوا زیادہ تر کا ہم نے وزٹ کیا ابزر کیا لوگوں کی جو ہے جو تعداد ہے وہ تقریبا تین بجے کے بعد سے ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگا اس سے پہلے جو ہے صبح سات بج سے چکے پولنگ کا جو عمل تھا وہ شروع ہو چکا تھا لیکن وہ اکا دکا لوگ دیکھنے میں آ رہے تھے اس کی ایک پڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آج موسم چدید خراب تھا سارا دن بارش ہو رہی ہے ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک بارش یہاں پہ ہو رہی ہے اور سخت سردی تھی ورکنگ ڈے تھا سکول ٹائم تھا لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ مرحلہ گزرا تو دوسرے مرحلے میں جو ہے تناسب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا لوگوں کی ویس لندن سے وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے شکریہ اور لیڈ سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے شہزاد آپ کا بھی شکریہ